تارک پیار مرسد پیار تارک پیار مرسد پیار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے نئے آنے والے مہدز ممران کو شامدید کہتا ہوں اور آج ہم بات کرتے ہیں ترک جلالی اور ترک جمالی کیا ہے ترک جلالی ہر وہ کھانے پینے کی اشیاء جس سے جلال ظاہر ہو مثلا جانور کا کاٹنا گوش کھانا مچھلی وغیرہ کا شکار کرنا یہ سب جلال کو ظاہر کرتا ہے ان سب کو ترک کرنا ترک جلالی کہلاتا ہے یعنی آپ نے کسی جانور کا گوش نہیں کھانا اب ہم بات کرتے ہیں ترک جلالی کیا ہے ہر وہ چیز جو جانور سے نکلتی ہو اسے کھانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو مثلا دودھ دودھ سے بنی ہوئی دہی لسی گھی مکھن انڈا شہد چمڑے کا برطن جس سے پانی وغیرہ نکالا جاتا ہے جس نلکے میں چمڑے کے وال لگے ہو ہر طرح کا گوش بدبودار اشیاء ادرک لسن پیاس سرکہ یہ تمام پریز ترک جلالی اور ترک جمالی میں آتا ہے اب یہ پریز ہم کیوں کرتے ہیں پریز ترک جلالی کیوں کرائے جاتا ہے وہ اس لئے کرائے جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے آپ نے فرمایا کہ اتنا گوشت نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے یعنی جب انسان کسی جانور کا گوشت کھاتا ہے تو اس میں اس جیسی خسلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں جب آپ روحانیت کے سفر میں چل رہے ہیں اور ایک مقدس رستے پر چل رہے ہیں اور روحانیت کو حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ترک جلالی کرنا پڑے گا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ترک جلالی اور ترک جمالی سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آپ لوگ کچھ اور مزید پوچھنے چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی گرام کا گروپ ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے اور اب مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم وآلہم